اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے آسیم اور امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آج کا question جو ہے وہ زبیر گجر کا آیا ہے اور وہ پوچھتے ہیں آسیم بھائی without PR کینیڈا میں house buy کر سکتے ہیں house buy کرنے کے لیے کیا requirements ہیں تو زبیر بھائی کا question آپ کو پتا چل گیا کہ کینیڈا میں کیا PR کے علاوہ گھر buy کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو جی ہاں بالکل آپ کینیڈا میں اگر آپ کے پاس PR نہیں ہے آپ پھر بھی گھر buy کر سکتے ہیں rules آج کل تھوڑے change ہوئے ہیں کیونکہ جو گھروں کی market ہے وہ بہت زیادہ high چلی گئی ہے لوگ جو ہیں وہ کینیڈا میں بہت زیادہ آ رہے ہیں بہت زیادہ investment کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے properties جو ہیں ان کی قیمتیں پچھلے دو سال سے بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں تو انہوں نے اب میں نے سنائے کہ rules change کی ہیں میں نے اس کے بارے میں اتنا پڑا نہیں ہے کہ جو نیو بائٹ ہیں وہ فوراں آ کے گھر buy نہیں کر سکتے تو ویسے اگر آپ پی آر کے علاوہ ہیں چاہے آپ وزٹ پہ ہیں آپ کے پاس work permit ہے آپ کے پاس پی آر کارڈ ہے یا سیٹیزان ہے آپ گھر بائی کر سکتے ہیں ویسٹر ہوتے ہیں ان کو اگر گھر بائی کرنا ہے کینیڈا میں تو ان کو 33% اگر وہ ڈاؤن پی مٹ دیتے ہیں تو گھر بائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس work permit ہے آپ student آئے ہیں تو آپ کینیڈا میں گھر بائی کر سکتے ہیں آپ 5% ڈاؤن دے کر بھی گھر بائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کی price جو ہے وہ 500,000 ڈاؤن پانچ لاکھ ڈالر سے کم ہے تو آپ as a student بھی گھر بائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ پی آر ہے تو آپ of course آپ بائی کر سکتے ہیں اور اس طرح سیٹیزن تو گھر بائی کرنے کے لئے کوئی اتنا issue نہیں ہے کہ آپ گھر بائی نہیں کر سکتے اور دوسرا question ان کا یہ تھا کہ requirements گھر بائی کرنے کے لئے تو گھر بائی کرنے کے لئے requirements تو میں نے آپ کو بتایا کہ number one requirement آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے اگر آپ نے 33% نہیں دینا 5% پہ گھر لنا چاہتے ہیں گھر کے لئے آپ جو down payments جانے میں آپ کو بتا ہوں لوگ کتنے کتنے دیتے ہیں minimum 5% 20% کیوں دیتے ہیں 20% بھی دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں 33% وہ کیوں دیتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو requirements میں جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے پاس job ہونی چاہیے Canada میں اس کے بعد آپ کی credit history ہونی چاہیے کم از کم 6 مینے لگتے ہیں credit history بننے بھی یا سال لگتا ہے 6 مینے سے سال credit history آپ کی ہونی چاہیے تاکہ of course bank آپ کو loan دے رہا ہے آپ کے پاس job جتنی ہوتی ہے اس کا جتنی آپ سال کا آپ کی income ہے فرض کریں 50,000 آپ کی income ہے تو bank زیادہ تر آپ کو loan اس کا 5 times دیتا ہے دھائی لاکھ ڈالر تک آپ گھر بھائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک لاکھ ڈالر کماتے ہیں سال کا تو پانچ لاکھ تک اور اس کے علاوہ private بھی mortgages ہو جاتی ہیں آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں private bank ان کی اور زیادہ وہ کر دیتے ہیں انٹرسٹیٹ وہ بڑھا دیتے ہیں اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے جب آئیں گے آپ تو آپ اور زیادہ information لے سکتے ہیں وہ ایک ڈیٹیل الگ topic ہے تو requirement میں آپ کی فول ٹائم جاب ہونے چاہیے ایک ریٹیل الگ بنی ہونے چاہیے main چیزیں تو یہ ہی ہیں اس کے بعد آپ کی ڈالر پینسے ہونے چاہیے 5% تو آپ چاہیے اور کچھ لوگ 20% دیتے ہیں 20% کیوں دیتے ہیں 5% اسی لئے دیتے ہیں کہ وہ 20% دینے کا فائدہ جی ہوتا ہے کہ اگر آپ 20% کم پیسے دیتے ہیں تو آپ کو ایک فیس ہوتی ہے وہ آپ کو دینی پڑھتی ہے وہ بچانی ہوتی ہے تو وہ 20% دیتے ہیں اب میں اس کی اگزیمپل دیتا ہوں کہ آپ کا 4-5 لاکھ ڈالر کا گھر ہے فیس ہوگی تقریباً 20 ہزار ڈالر پہ ہوتی ہے 20 ہزار ڈالر پہ ہوتی ہے تو آپ نے وہ بچانے تو آپ 20% دیتے ہیں اگر نہیں بچانے تو آپ کو فیس دینی پڑھے گی وہ فیس آپ کی اسی مورگیج میں ایڈ ہو جائے گی آپ کو ایکسٹر پیسے نہیں دینے پڑھیں گے اس ٹائم پہ وہ آپ نے فرض کریں اور 33% لوگ دیتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی جوب نہیں ہے اگر آپ گھر بائے نہیں کر سکتے کوئی جیسے فرض کریں آپ کی جوب ہے لیکن آپ صرف آپ کی مورگی جو اپرو ہوئی ہے وہ صرف ڈائی لاکھ ڈالر تک کے گھر کی ہوئی ہے ڈائی لاکھ ڈالر تک لیکن آپ کو گھر بڑا پسند ہے پانچ لاکھ ڈالر گھر لینا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ کسی اور بینک میں جائیں پرائیوٹ بینک ہوتے ہیں وہ آپ کی مورگی پرائیوٹ بروکر کے پاس جائیں وہ آپ کی ہلپ کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 33% اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں تو یہ آپ کے سارے معمولات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں آپ کو جواب کی بھی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی اور آپ کی مورگی جو بھی آسانی سے ہو جاتی ہے بینک آپ کو لون بھی دیتا ہے 33% is a huge money اور فرض کریں کہ اگر آج ٹورانٹو میں آپ گھر لیتے ہیں ملین ڈالر سے کم گھر بڑا مشکل ہے ہیں اپارٹمنٹ کانڈومینیوم چھوٹے ٹاؤن ہوسیز لیکن ایک نارمل جو گھر ہے کہ ملین ڈالر کا لوگ گھر لیتے ہیں تو اس کا 33% آپ دیکھ لیں کتنا بنت ہے تین لاکھ تیس ہزار ڈالر بنتا ہے it's a huge تو لوگ زیادہ 5% بھی گھر لیتے ہیں تو چلیں زبیر بھائی آپ کے سوال کا میں نے جواب دے دیا اور باقی آپ لوگ کا اور کوئی question ہے تو آپ comment کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں پر بھی ہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکلاتے رہیں اپنا خیار کیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا take care اللہ حافظ